بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو دیکھتے ہوئے کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہماری سیاست کیا روح اختیار کر رہی ہے ان موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے لیکن ہم آغاز کرتے ہیں آٹے سے آٹا مفت لیتے ہوئے اور کہیں پہ یہ کم قیمت پر بھی درستیاب ہے دونوں جگہ پر لائنے لگی ہوئی ہیں خصوصی طور پر مفت آٹا لیتے ہوئے اب تک دو خواتین سمیت چھے بندے جام بھاک ہو چکے ہیں اس حوالے سے ہمیں فون کیا تھا فرقان سلطان نے ایک ویلاغ کے دوران انہوں نے ہمیں انٹریوی دیتے ہوئے کہا تھا کہ کس طریقے سے مسلم لیگ نون والوں نے جالی ووٹ بنوائے تھے کس طریقے سے یہ چھاپے گئے تھے وہ کہتا کہ میں سب کا گواہ ہوں یہ سارا کچھ ہم ایک ویلاغ میں آپ کو بتا چکے ہیں آپ کو دکھا چکے ہیں اسی سلطان فرقان کا ایک بار پھر فون آیا وہ کہتے ہیں کہ جو آٹا دیا جا رہا ہے وہ انتہائی غیرمائی آٹا ہے باسی آٹا ہے اس کا کسی طرح بھی ایسا میار نہیں ہے کہ انسان اس کو اپنی خوراہ کا حصہ بنا سکیں لیکن مجبوری ہے غریب لوگ مستق لوگ ایسا آٹا کھانے پر بھی مجبور ہیں اس لیے وہاں سے آٹا وہ لے رہے ہیں باقی ایک حکومت کی طرف سے نمبر دیا گیا ہے 8070 اسی ستر اس پر میسیج کرنا پڑتا ہے وہاں سے جواب آ جاتا ہے ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ کچھ لوگوں کے پورے کے پورے خاندان کا جواب آ جاتا ہے پورے کے پورے خاندان کو آٹا مل جاتا ہے گھر میں اگر پانچ لوگوں کا شناکتی کارڈ ہے تو پانچ کے پانچ لوگ جاتے ہیں آٹا لے کے آ جاتے ہیں اور کہیں ایسا بھی ہے کہ اگر گھر کے پانچ افراد ہیں چھ افراد ہیں سات افراد ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو آٹا ملتا ہے یہ تو ان لوگوں کے شرم کرنی چاہیے کہ گھر میں اگر چھ افراد ہیں ایک گھر ہے تو چھے کے چھے جا کے وہاں پہ وہاں سے آٹا لے کے آ جاتے ہیں جو دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے سلطان فرکان کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں پہ شناکتی کارز سکین کا لیے جاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان شناکتی کارز کو آئندہ آنے والے انتخابات میں جالی ووٹ بنانے کے لیے جالی ووٹ بھوٹانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں مریو نواز شریف صاحبہ نے جیسے طرح سے ایک بار پھر عدالت کی ایسی کی تیسی پھر کر رکھ دی ہے مریو نواز شریف صاحبہ نے ایک جلسے کے دوران کئی ججوں کی تصاویر لگائی تھی ان کی کیسی تضحیق کی گئی کیسی تضلیل کی گئی اس پر کسی نے کیس کروایا لیکن ایک لوگ کے اوٹ کی طرف سے کہہ دیا کہ یہ مقدمہ قابل سماعت ہی نہیں ہے اگر اس وقت اس پر نوٹس لے لیا جاتا ایکشن لے لیا جاتا تو پھر مریو نواز شریف صاحبہ یہ آپ کہتی ہوئی نظر نہ آتی ان کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے فوری الیکشن کا مطالبہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں نیا چیف جسٹس ہوگا سپریم کورٹ نے آئین ری رائٹ کیا جس سے بہران پیدا ہوا عمران کا جوڈیشل اسٹبلشمنٹ پر تکیا لاہور ہائی کورٹ کے چند لوگوں کے حقائب بتائے تو بہت بڑا کرائیسز ہو جائے گا یہ مریو نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کو ری رائٹ کر رہی ہے اور پھر انتخابات عمران خان اس لیے جلد چاہتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ مریو نواز شریف صاحبہ کا جلد کا کیا میار ہے عمران خان کب سے انتخابات کی بات کر رہے ہیں اور مریو نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت گائے ہوئے ایک سال ہونے کو ہے ڈیڑھ سال بعد یہ انتخابات کروانے جا رہے ہیں اس میں بھی مریو نواز شریف صاحبہ کو جلدی لگ رہی ہے کہ عمران خان اس لیے جلد انتخابات چاہتے ہیں عطاب اندیال کے ہوتے ہوئے انتخابات ہو جائیں آخرے کار سپریم کورٹ کا تلقی کیا ہے انتخابات کے ساتھ اور پھر مریو نواز شریف صاحبہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ سپریم کورٹ آئین کو ری رائٹ کر رہی ہے کس آئین کو ری رائٹ کر رہی ہے ایک فیصلہ جو ان کے حق میں نہیں آیا تھا اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آئین ری رائٹ ہو رہا ہے وہ فیصلہ جس میں سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ منحرف ہونے والا ٹرکنِ قومی اسمبلی سبائی اسمبلی وہ ووٹ تو دے سکتا ہے لیکن وہ ووٹ شمار نہیں ہوگا اس کو میڈیا کے ایک ہلکے کی طرف سے اچھالا گیا اور کچھ سیاستدانوں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے مریو نواز شریف صاحبہ اس پر پکی ہو گئیں جیسا کسی نے ان کے کان میں ڈال دیا اس پر یہ عمومن پکی ہو جاتی ہیں اور آج سپریم کورٹ کو انہوں نے جو کچھ کہا ہے سپریم کورٹ کی مریو نواز شریف صاحبہ نے جو لاحپا کر دی ہے جو ان کی ایسی کی تیسی پھیر دی ہے ایسا پہلے شاید کبھی نہیں ہوا اور پھر یہ مریو نواز شریف صاحبہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا ہے کبھی دھاوی نہیں بولا کب دھاوی نہیں بولا مریو نواز شریف صاحبہ کو شاید بھول گئی ہیں کہ ان کے اباجے کی حکومت تھی جب سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا سید سجاد علی شاہ صاحب کو عدالت سے اپنے ساتھیوں سمیت اٹھ کر جانا پڑا تھا دھاوی وہ ہوتا ہے دھاوی یہ نہیں ہوتے کہ ایک بندہ عدالت میں پیش ہو رہا ہے تو وہاں پر اس پر پولیس شیلک کرتی ہے پولیس وہاں پر آنسو گیز پھینکتی ہے پولیس کے بس میں جو بھی ہوتا ہے وہ کرتی ہے دھاوی وہ ہوتے ہیں جو ان کے والد صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ پر فیزیکلی بولے گئے تھے ادھر رانہ صلی اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کا مقابلہ کریں گے عمران خان جس طرح سے سیاست کر رہے ہیں اب پھر وہ نہیں یا پھر ہم نہیں یہ رانہ صلی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں اگر ان کی اتنی زیادہ دشمنی ہے جس کا یہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے تو دشمنی میں کوئی کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے اگر آپ کی عمران خان کے ساتھ دشمنی ہے اگر آپ نے کسی بھی حد تک جانا ہے تو پھر میدان میں آکے جائیں بوزدلو کی طرح یہ کیا کہ آپ حکومت میں ہیں تو عمران خان کا ناتکہ بند کر رہے ہیں اس کی زندگی اجیرن کر رہے ہیں ان کے کارکنوں کو گرفتار کر رہے ہیں کوئی بھی حد کنڈا کوئی بھی حربہ آپ پی ٹی آئی کے خاتمے کے لیے پی ٹی آئی کو نیچہ دکھانے کے لیے پی ٹی آئی کو پسپا کرنے کے لیے اختیار کر رہے ہیں پرابری کی سطح پر پھرائیں آپ بھی اقتدار شیلگ ہو جائیں پھر عمران خان کا مقابلہ کریں پھر جس کا بھی آپ نے مقابلہ کرنا ہے وہ کریں یہ انتہائی زیادہ بزری ہے کہ آپ حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کو اداروں کو پی ٹی آئی کے خلاف عمران خان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں ادر شہباز شریف کی طرف سے صدر علوی کے خط کا جو جواب دیا گیا ہے وہ اسی طرح کا جواب ہے جیسا رانہ سناؤلہ کی طرف سے دیا گیا تھا رانہ سناؤلہ کیا کہہ رہے تھے صدر عرف علوی کو دھمکیاں دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے آپ عمران خان کے پپٹ بنے ہوئے عمران خان کی آپ کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں آپ اس عہدے پر مسلط ہیں اس طرح سے رانہ سناؤلہ کی طرف سے کہا گیا تھا اب یا شہباز شریف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ صدر کا خط پی ٹی آئی کی پریس لیز ہے یہ آئینی منصب کا آئینہ دار نہیں ہے بلکہ حکومت مخالف خیالات کا حامل ہے وزیراعظم صدر سے مشاورت کا پابند نہیں ہے یہ جواب دیا ہے شہباز شریف کی طرف سے مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئین کے دفاع پر کاربند ہوں اچھی ورکنگ ریلیشنشپ بنانے کی کوشش کی میرے حلف کے معاملے میں بھی آپ آئینی فرزن بھانے میں ناکام رہے یہ شہباز شریف کی طرف سے صدر پر الزامات لگائے گئے ہیں صدر نے کہا کیا تھا صدر نے صرف یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے تیس اپریل کو انتخابات ہونے ہیں اب الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو ٹال دیا گیا ہے ان کو آٹھ اکتوبر تک لے جایا گیا ہے یہ آئین کی خلاف عرضی ہے آپ لوگ توہین عدالت سے بچیں کیونکہ سپریم کورٹ کا بھی یہی آرڈر ہے آپ توہین عدالت نہ کریں یہ کہا گیا تھا صدر علوی صاحب کی طرف سے اس پر پہلے رانہ سناللہ صاحب اشتیار میں آگئے اب میاں شہباز شریف وزیراعظم صاحب اشتیار میں آگئے ہیں قانونی طور پر اس پر کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا مریو نواز شریف کے حوالے سے بھی معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور جو رانہ سناللہ نے جواب دیا ہے جو رانہ سناللہ کی طرف سے عمران خان کو دھمکی دی گئی ہے اور یہ طریقے سے صدر کے خط کا جواب میاں شہباز شریف کی طرف سے دیا گیا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں جائے گا اور وہاں سے پھر جو فیصلہ آئے گا وہ پھر آپ کے سامنے ہے کیونکہ یہ واضح طور پر سپریم کورٹ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں سپریم کورٹ کی توہین کی جا رہی ہے جب ان کے خلاف فیصلہ آئے گا ممکنہ طور پر تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ عمرت عبدعال کی عدالت ہے اور ہمیں انصاف ملے گا تو قاضی فائز عیساء کی عدالت سے انصاف ملے گا جو اکتوبر میں چیف جرسس ہوں گے اور ان کی سربراہی میں پاکستان میں انتخابات ہوں گے یہ ان لوگوں کی بھول ہے یہ ان لوگوں کی خام خیالی ہے کہ قاضی فائز عیساء ہوں گے انتخابات ہوں گے کہ وہ اس میں کوئی کسی قسم کی مداخلت کر سکیں گے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چیف جرسس کا کسی انتخابات میں کوئی کردار ہو البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے سامنے آ جائے عدلیہ کے سامنے آ جائے تو پھر اس نے اس کو قانونی طور پر دیکھنا ہوتا ہے آئینی طور پر دیکھنا ہوتا ہے انتخابات ہوتے ہیں اس دوران کوئی بھی چیف جرسس ہو کسی بھی عدالت میں کوئی معاملہ ہو جائے کوئی معاملہ چلا جائے تو وہاں سے آئین اور قانون کے مطابقی فیصل آنا ہوتا ہے تاہم یہ چیز بھی ہمارے ملک میں ہوتی ہے کہ کوئی جسے سہبان کسی پارٹی کا ساتھ دے دیتے ہیں کسی کے ساتھ پارٹی بن جاتے ہیں لیکن ان کے بارے میں جو کچھ میڈیا میں سامنے آ جاتا ہے جو کچھ ہوا میں سامنے آ جاتا ہے ان کی نسلوں تک پھر وہ یاد رہتا ہے آج عمران خان کی عدالت میں پیشی ہے اسی عدالت میں پیشی ہے جس عدالت میں عمران خان پر 18 مارچ کو حملہ کیا گیا تھا بقول عمران خان ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی آئی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہوتی ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ